ہا سارے کم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام کاشا باباسی کے ساتھ اگر آپ انتخابات کی تاریخ دیکھیں تو ایسے ہے کہ جیسے ساتھ پہ کھڑی ہے آٹھ فروری کی ایک تاریخ آ گئی ہے لیکن تقریباً دھائی مہینے کا وقت ہے اور اب تک وہ الیکشن کیمپین پین نظر نہیں آ رہی جو عمومن جس کی ہمیں عادت ہے کہ جو ہی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں آپ کو ہر شہر میں الیکشن آفیسز کھل رہے ہوتے ہیں امیدوار آپ کو جگہ جگہ تقریبیں کورنا میٹنگز اور جلسے کرتے دکھائی دیتے ہیں براول بھٹو جلسے کر رہے ہیں لیکن کسی اور سیاسی جماعت کے جلسے نہیں ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون اس وقت جوڑ توڑ کی پولیٹکس اور سیاست تو کر رہی ہے لیکن پہلے جلسے کے بعد کوئی دوسرا جلسہ نہیں ہوا طریقہ انصاف کو تو یہ قلعہ ہے کہ ان کو تو لیول پلائنگ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی ہے ہائی کورٹ کی آرڈر کے باوجود جب وہ جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کنونشن کرتے ہیں ان کے سوفے اٹھا کے لے جاتے ہیں سو اس محول میں جہاں لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہونے کا الزام تقریبا جو پیپلز پارٹی کی بخالب بڑی سیاسی جماعتیں سب لگا رہی ہیں الیکشن کی مہم بھی نظر نہیں آ رہی ہے دوسری طرف آج آئی پی پی کی ایک پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو کوئی جماعت سادہ اکثریت لیتے نظر نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب کیا؟ کیا اس کے اندر اس کو باریکی سے دیکھنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ آتھر کازمی صاحب موجود ہیں آتھر صاحب موجود ہیں آمر علیہ السرانہ صاحب موجود ہیں آتھر یہ مولانا صاحب کا یہ جملہ ذرا ٹرانسلیٹ تو کریں کہ اگر نہیں بھی ہو رہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ he's a very connected man these days I think اس میں یہ زو معنی قسم کا مجھے تھوڑا سا لگ رہے کہ اس کے دو تین معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جس قسم کا ماحول ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ماحول اس طرح نہیں ہے الیکشنز میں تو نا سیاسی جماعتیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ متحرک ہوتی ہیں الیکشنز کمپین چل رہی ہوتی ہیں اور ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ کو میدان میں نظر آتی ہیں یہاں پہ ایک دو لیڈر آگے پیچھے جو ہے وہ ہیں تو وہ وہی صرف نظر آتے ہیں تو میرے خیال میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ although کہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے پر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو جو شکایت بلاول صاحب کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے مولانا صاحب نے بھی اس کی جانے بشارہ کیا تو میرے خیال میں یہ اسی کا تسلسل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی حقیقی ہمیں وہ پلینگ فیلڈ نہیں لگ رہی ہے یہ وہ کوئی حقیقی ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں لگ رہا جیسا الیکشنز میں ہونا چاہیے تو مجھے یہ ہے تو ماحول کی طرف اشارہ ہے یہ ماحول اور جو ان کے لیے ماحول جو ہے وہ بان نہیں رہا شاید اس کی طرف بھی اشارہ ہے ماحول تو بن گیا اور کیسا بنے گا نہیں وہ KPK میں نہیں بان رہا نا جی KPK میں مسئلہ بان رہا نا وہ در بھی ایک پیٹی آئے یہ دوسرا جلسہ مسلم لیگ نون نے اب تک کیوں نہیں کیا پہلا جلسہ کیا سب نے کہا وہ بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ ایک جلسہ کر کے وہ دوتے ہیں ایک سریعت کی باتیں شروع کر دی ہیں میں یہاں پہ بیٹھ کے مجھے یاد ہے آپ ہی بیٹھے ساتھ میں نے کہا پہلا جلسہ نہیں دوسرا جلسہ اصل ٹیسٹ ہوگا ہے دوسرا تیسرا چوتھا کہ مقبولیت کیونکہ جلسوں سے ہم ایسی کچھ زیادہ سیریس لیتے ہیں جلسوں کو گو کہ مسلم لیگ نون کے جلسے چھوٹے لیکن ان کا ووٹر نکل آتا ہے مومن الیکشن میں کتنا نکلتا ہے وہ اکلادہ بیس ہے کہ کیا ویننگ ووٹ ہے نانٹ ویننگ ووٹ کیوں نہیں کر رہے جلسے کیوں ماحول نہیں بن رہا ہے الیکشن کا اصل برانہ سب پہلے تو میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوں بڑی مہر پانی میں بھی یہاں پہ آگے بڑا خوش ہوں ٹھیک ہے نا اللہ چلائے جی تو خیر خیریت سے رہیں اور چلے سب کچھ دوسرے ابھی اثر کازمی صاحب جو الیکشن محول ڈون رہے ہیں نا اصل میں ہماری اداشت بہت تھوڑی رہتی ہے نا تو پچھلی دفعہ الیکشن ساٹھ دن میں تھے اور باون دن کا شیڈول تھا کیونکہ جب اسمبلی کا تیس مائی کو گئی تو ساٹھ دن میں الیکشن ہونے تھے تو محول اسمبلی کے ساتھ خاتمے کے ساتھ الیکشن کا ہو گیا تھا ابھی شیڈول نہیں آیا ابھی گیپ موجود ہے پانچ چھے دسمبر کو شیڈول اور پھر کاغذات نمزدگی شروع ہوں گے سترہ اٹھارہ دسمبر کو جا کے کمپین اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس سے پہلے محول آج آپ ابھی مولانا فضل الرمان کی بات کر رہے تھے آپ کو پتا ہے وہ جس کرسی پہ انہوں نے نواز شیف کو بٹھایا وہ وہاں بیٹھتے ہیں اپنے گھر پہ آج ان کی بچیں کھلی نہیں پھٹ رہی تھی کہ ان کو یہ چانس ان کو یہ تھا کہ یہ آئیں میرے پاس ٹھیک ہے جی محول بن جاتا ہے محول سیاسی جماعتیں بنا لیتی ہیں ایک سیاسی جماعت پہ سختی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے وہ نو مئی کے جواب دے لیں گے سختی سے بھی باہر آ جائیں گے جس طرح نو مئی والوں کو اگر آپ سختی کریں تو سمجھ آتی ہے کہوں کو سختی کریں آپ جو بات کر رہے ہیں میں وہی کرنے لگا ہوں اگر امجد نیازی باہر آکے ارسٹ دے سکتے ہیں تو عمر ایوب کو کیا مسئلہ ہے یہ سیاسی جو بھرکروں کا لیڈروں کا بطیرہ ہے کہ پارٹی کو لے کے چلنا ہے نا اصل میں خان صاحب نے ان کو پسا لیا کہ جب وہ لوگوں کے پیچھے چھپنے لگے تو سارے لیڈر ہی چھپ گئے اب وہ پائے ماں اندر نہ جائے رفتن اب کریں تو کیا کریں اب الیکشن لڑنا ہے ہلکہ بھی نہیں چھوڑ سکتے تو آنا چاہیے اور ارسٹ ہو جائیں گی پریشر بنے گا کیا ہوگا مطلب آپ کو کوئی مار رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ ان پر کوئیسٹن ہے جو ڈسپیئر ہوئے اور آ کے کوئی گریبان میں مفلد ڈالتا ہے کوئی انٹرویو دیتا ہے کوئی پریس کانپرس کرتا ہے یہ اشون کا ہے کہ وہ چلے کا جو پورے پاکستان میں آگ لگانے والا بندہ تھا وہ سی پیو کا نام لیتا ہے وہ چلے میں کٹنے والے کا نام نہیں لیتا یہ ہماری سیاست کا علمی ہے یہ بہت بادر تھے یہ سوارے لوگوں کے بچوں کو آگ لگوا کے مرانے میں تیار تھے لیکن اپنا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں باتیجے کو بھی بچا لیا باتیجے کو بھی کہا کہ سکریک بھی نہیں لڑے گا میں ہی لڑوں گا بہت سارے بادر سدھے ہو گئے جنہوں نے جتنے انکلابی جنہوں نے دعوے کیے نا لیکن لوئے کے چنے پہ چیف جسٹس ساکر بن سار نے کیا کہ نہیں کیا اس کے ساتھ خاجہ تھا وہ جیل سے آ گیا اس کی بیرک میں اور فواد کی بیرک میں آگ لگائی وہ کیا چھوڑ کے بھاگ گیا کھڑا رہا نا تھوڑی چیز جنت ان میں بھی ہونی چاہیے میں شیخ رشید کو نواز شریف کے ساتھ بھاولپور جیل بھی مل کے آیا تھا کوئی بات کرے نا تو میں اس کی آلت بتا سکتا ہوں میرے ساتھ بیٹھے وہاں کیا آلت تھی جب گرمیوں میں بھاولپور میں تھے میں مل کے آیا تھا ان کو وہ سختی تھی وہ گفتگو کی سختی تھی انہوں نے ایک گیپ نکالنے کے بعد سمجھا کہ وہ جو میں گیٹ نمبر چار کا پکا مسافر ہوں مجھے ہر طرح کی ازادی ہے وہ ختم ہو گئی نا پھر دوبارہ آگئے ان کو بھول گئے یہ کہ اس وقت ذلفکار مردہ ان کے سپورٹ نکال کے سنگلی میں کیا کر رہا جب یہ بے نظیر بھٹو مرومہ کے لیے غلط لفظ بولتے تھے یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے پی ایم ایل این نے بلکل کلیر فیصلہ کیا میری بات ہوئی ہے لوگوں سے کہ دوسرا جلسہ نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں جی اتنا خرچہ ہوگی اتنا خرچہ ہے نا اس پہ مومنٹم مینٹین کرنا بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے اور الیکشن کمپین پوری چلنی ہے اور خرچہ ہونا ہے اس پہلے جو کرنا ہو کر لیئے اب یہ رابطے ہو رہے ہیں سارے پاکستان ہاں وہ جو پہلے کرنا ہو کر لیئے اکثریت ہے کسی کے پاس سیلیکشن میں یہ جو آئی پی پی والے کہہ رہے ہیں پہلے تو جیسے آمر نے بھی کہا میری طرح سے بھی آپ کو مبارک بڑی خوش ہوئی آپ کو دیکھیں اور آپ اتنی امپورٹنٹ ہیں یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان ایک ہی چیز یہ ڈسکس کر رہا کہ کاشف کدھر ہے کب آئے گا کیسے آئے گا تو بہت سارا لوگ پوچھتے تھے پورا پاکستان بڑے پڑے آئیسے لوگوں سے جن کا شعال ہی ہوں اپنے دور میں ناگوزیری ہوتے ہیں تو اس وقت گیم چلتی رہتے ہیں بہرحال ہیپی ٹو سی یو بیک ہیر سر جن جن لوگوں کو یہاں ایکسریہ جو مانگ رہے ہیں آج کل میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ آج کل کچھ ہی وزیر ہیں جو کیبنٹ میں اس وقت ہیں اور وہ بیوروکریٹ ہیں ان کی شریف فیملیز کے ساتھ تو وہ بیٹھ کے یہاں پہ منسٹر انکلیب میں جب اکٹھے ہوتے ہیں کچھ دو چار لوگ پنڈی سے آگئے ادھر سے آگئے میں ایسے گاؤسپ کے لئے گپ شپ کے لئے تو ان کو مشورے دے رہے ہیں میوسی کا اظہار کرنے یہ میاں صاحب کو اگر دو تحیی نہ ملی تو پھر کی فیدہ سو جب میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو آپ نے اگر لانا ہے تو دو تحیی دیں یہ بھانمتی کا کمبہ نہیں بنانا تیرہ پارٹیز آپ تھی تو ان کو چھبیس کر دو مطلب ہے ان کے پاس کوئی آج ستر سیٹیں ان کو مل جائیں تو بیس پچاس کسی اور کو مل جائیں تو میاں صاحب پھر کیسے وزیراعظم بنیں گے آپ کی یہ شباز شریف صاحب تھے جنہوں نے تیرہ پارٹیز چلا لی تھی میاں صاحب تو تین پارٹیز نہیں چلا سکتے تو میاں صاحب تو ایل بھی نہیں ابھی تک چلو باقی پراسس ہو گیا ہے تو سر جی یہ بھی ہوگا ہے ایک اس میں ہاتھی گزر گی پوچھ رہے گی تو پوچھ ہے تو وہ بھی گزر جائے گی ایک پراسس ہے پروسیجر جب نیب خود کہہ رہا ہے جی کیسے کو اب ریویو کر دیں ختم کر دیں اپیل کر دیں تو باقی تو پراسس ہے آگے ہیونگ سے ڈال دی سر وہ تو مانگ رہے ہیں یہ ٹو تھرڈ اچھا میاں صاحب کی کیا ان کی پریسیڈنٹ ہے جب بھی ٹو تھرڈ ملتی ہے چلو مل بھی جائے دید دید بھی جائے چلو مان نے اپنی قبلیت پر لے لی ان کو دو تین دفعہ ملی بھی تو ہے نا ٹو تھرڈ لی بھی تھی تو پھر ٹو تھرڈ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں ایک دفعہ ملی چلو دوسری بھی تو اچھی حکومت اچھی حکومت کمفٹبل حکومت کمفٹبل حکومت کچھ چیلنج تو نہیں تھا ان کو پارلیمنٹ نمبرس کا کچھ چیلنج نہیں تھا ان کو پہلی دفعہ ستانوے میں ملی یا ملوائی گئی تو انہوں نے بارا اکتوبر کیا اور آپ کو یاد ہو ہر ایدار ایک ساتھ پھڑے لیا ہر ایک ساتھ لڑائی جگڑا وہ لڑ لیا جب دوہزار تیرہ سے پھر اس کے بعد سترہ میں آئے اور آپ کو یاد ہو کہ اس وقت امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے دوہزار چودہویں ترمین جن یہ آ رہی تھی نیٹی نیٹی سیمن میں امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے چلیں ماضی ہو گیا امیان صاحب نے اپنے سبق سیکھ لیا انسان سیکھتے ہیں مشکلوں سے دوہزار تیرہ آگئی میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں اور ابھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ یہاں پہ تقریبا ان کی مرحل چار سال وزیراعظم رہے اور اس میں سے چار سو دن میاں صاحب ملک سے بہر رہے تھا ایز وزیراعظم چار سو دن وہ اس ملک میں نہیں تھے ایک سال اور پہ 35 دن پچیس دن ملک میں نہیں تھے انہوں نے ایک سو بیس یا بیس ملکوں کو دور رہے گئے آٹھ اٹھ مہینے وہ آپ کی پارلیمنٹ نہیں گئے انہوں نے چھے چھمینے کیبنٹ اجلاس نہیں بولا ایک سال سینٹ نہیں گئے انہوں نے ساری حکومت ڈیوالو کی ہوئی تھی انہوں نے سبلیٹ کی ہوئی تھی کنٹریکٹ پہ دی ہوئی تھی سارے دار سارے چونتیس کمیٹیز وہ چلا رہے تھے سو میاں صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے وزیراعظم بننا ہے تو آپ نے دو تحیل لے کر کیا کرنا ہے جو اکثریت کے آپ نے بات کرنا ہے کرنا تو آپ نے وہی ہے ایک مجھے میرا یار ایک میرا دوست ہے تو اس نے کوئی جاب چھوڑی تو اس کے پاس گئے کوئی میں چینل کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کی تنخواہ اس وقت دو لاکھ ہے بڑھاتے بڑھاتے آٹھ لاکھ تک لے کر رہے تو انہوں نے بڑی خصورت بات کی کہا کہ مجھے آپ آٹھ لاکھ دیں یا دو لاکھ دیں کرنے تو میں نے رات کو پالٹی ہے تو سیمی صاحب یہ ہے کہ میاں صاحب کو دو تحیل دیں یا سمپل مجارٹی دیں میاں صاحب نے دورے کرنا ہے میاں صاحب نے پارلیمنٹ نہیں جانا انہوں نے کیابنٹ نہیں چلانا ہے چلانی حکومت عسیٰ صاحب نے ہے اب آپ ان کو دو تحیل دیں دے لیں اور میں سمجھتا ہوں دو تحیل ان کے اپنے لئے خطرناک ہے یہ جو ہے نا یہ جب پاور ملتی ہے وہ کہتے ہیں اپسلیوٹ پاور جو نا کرپٹ کرتے ہیں اپسلیوٹ پاور اس پر مزید اس کو آپ کو کرتے ہیں کرپٹ کرتے ہیں آپ اٹس میں یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ نظام ایک سرٹن طریقے سے چلتا ہے اگر آپ اس نظام کو دیکھنے میں زیادہ سے بھی لے لو پھر چھوٹی سی بات جو دو تحیل بات یہ ہے دو تحیل ہیں یہ سادہ لیں جانا دے پہلے اچھا موجودہ حالات کے چلو یار میں اس کو سپن کر لے تو ایسے میں تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ساتھ بیشتی ہے نا تو اس پر جو پلئر ہوتے ہیں نا پلئر کوئی پتا ہوتا ہے کہ مورے کیسے کس حد تک جانے ہیں سو آپ ساروں کو پتا کہ اگر ایک آتھ سے زیادہ آگے گل چلی گئی تیفر ساڈیہ سی مسئل پہ جانے ہیں وہی ہے یہ تو سب کو پتا ہی ہے سو اس لیے میرا خالہ جتنا مرضی کوئی پیغام رسانی کرے جو گیم ہوگی وہ ان کے بیروکیٹ وزیر تین چار آج کلیس بات پہ بلکل میسننگ بھی کر رہے ہیں اور پیغامات بھی پہنچا رہے ہیں رابطے بھی کر رہے ہیں جواب ہے یہاں نا ہاں ہی چل لیں ہمارے ایڈے چل لیں نہیں پرابلم یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی چلنے کی لیکن بلاول صاحب نے ایک بات کہی بلاول بھٹو نے انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ایسے ہوئے تو پھر دھانجلی کے نعرے ہوں گے اور دھرنے ہوں گے اور موظائرہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں کروں گا ایک اور سیاسی جماعت ہے جو کہہ رہی ہے ہمیں تو بلکل تحریکن صاحب ان کو لیول پلائنگ فیل نہیں مل رہی جیسے بار بار یہ کہا جا رہا ہے تو یہ الیکشن کے بعد کا محول یہ الیکشن کے بعد کا محول ان دو جماعتوں کے بیچ میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے مل کے حکومت سارے کٹھے ہو جائے گا یہ بلکل ہکٹھے ہوں گے بہت چیچا ساتھو کہہ جو گے کہ ہم حکومت میں نہیں جائیں گے نہیں نہیں یہ پہلے کہتے رہیں آگے آپ جا کے دیکھیں گے الیکشن کے بعد دیکھیں اس میں کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو سادہ اکثریت بھی اس وقت لے سکے کیا پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کے پی کے میں سیٹن جیت سکتی ہے اسی طرح نون لیک اگر تحریک انصاف سامنے ہو ان کی پنجاب کے اندر کیا حالت ہوگی اب جو سٹیٹیجی پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے اور جس قسم کے بڑے بڑے نامور وکلا کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹکٹس دیے جائیں گے ان کے کاغذات نامزدگی کس طرح کوئی مسترد کرے گا تو وہ ان کے لئے بھی مسائل ہو سکتے تو یہ مہیاں صاحب محبت میں انہوں نے ایمکی ایم والوں کو نہیں بلایا یہ ایمکی ایم والوں کی تقریریں آپ کو تو یاد ہوں گی نا وہ وسیم صاحب کیا فرماتے ہوتے تھے میں نہیں کچھ کہتا تو ہمیں تو یاد ہیں اگر ہمیں یاد ہیں تو جن کے حوالے سے وہ کہتے تھے ان کو یاد نہیں ہو اور ایمکی ایم کے حوالے سے یہ لوگ کیا کہتے تھے بلس وہ کہیں گے یہی پالٹیکس ہے جی سیاسی تقریروں کو نہ سیریس لیا کر ہم تو لیتے ہی نہیں یہ ہی ہمیں کہتے ہیں تو آج کل کی سیاسی تقریروں کو بھی سیریس نہ لیا کر اسی طرح باب پارٹی جن کے حوالے سے یہ مرزی جا کے بھی ہمیں کیوں سیریس لے رہے ہیں جو باب میں نے تو سیریس نہیں لیا میں نے کہا کہ وہ جائیں گے دوسری باب پارٹی کے حوالے سے یہ چیئرمن سینٹ جو ہیں ان کے سنجرانی صاحب کے حوالے سے میاں صاحب کہتے تھے اس کو تو ہمسائے نہیں پیچانتے اب شاید وہ اپنے لندن کے ہمسائےوں کو ذکر کر رہے ہوں کہ وہ ہمیں پیچانتے تھے اب بالکل ان کو سب پیچانتے تو ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کو پتا ہے میاں صاحب کو پتا ہے اصل میں ایشو کاشش صاحب میاں صاحب کے لیے جو مشکل میری نظر میں جو مشکل فیصلہ تھا کہ میاں صاحب اپنے کیریئر کے اس سٹیج میں کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی لیگیسی کا فیصلہ کرتا ہے وہ میاں جو نظریاتی ہو گئے وہ میاں صاحب جو ووٹ کی عزت کو بات کرتے تھے کیا یہ وہ لیگیسی ہے کہ وہ ووٹ کی عزت سے شروع ہونے والے میاں صاحب لادلہ پہ اپنی سیاست کا اختتام کریں گے یہ وہ ایک چیز ہے جو میاں صاحب کو اپنے آپ سے بھی کوسشن کرنا چاہیے بسا آج کال تو نہیں چال رہا لیکن آنے والے دنوں میں پہلے کے بیان اور بعد کے بیان سہرے چلیں گے پہلے کے حالات کہ دو دے ریلائز میں نے یہ شاید ڈان اخبار میں خبر تھی کہ میاں صاحب بڑے ناخش ہیں یہ جو ٹیگ ان پر لگ گیا ہے لادلہ انہیں کا یا سوپر لادلہ یا لادلہ ٹو پوائنٹ ہو کر کہہ رہے ہیں کیا وہ واقعی پریشان ہے اس چیز سے یا وہ کہہ رہے ہیں یا رہے ہیں لگے رہے ہیں اندرہ سادہ کی جاندہ حکومتیں مل رہی ہیں میں کسی خبر دینے والے صافی کی کہ ریڈی پہ ریڈی پہ کوئی question نہیں کر رہا کو ڈان میں جس نے بھی دی رہا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس طرح کا سوال پچھا